لیکن بلکل جیت تو بڑی ملی ہے اب ایسے میں سب سے بڑی بات تھی دیکھنے والی ہونے والی ہے کہ یہ جیت آپ نے صحیح کہا ایک جون تک کہنے کے ان کے پکش میں ہے لیکن ایک جون کے بعد کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا کیا سرنڈر کریں گے یا اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتے ہیں الگ طرح سے ان کے پرتی ماحول بنتا ہوا دکھائی پڑے گا کورٹ کیا کہتا ہے ایڈی کیا کہتا ہے جو آرشیٹ داخل ہوئی ہے وہ کتنی طاقت بڑھ ہے تمام سارے سوال اب اوبر کے سامنے آئیں گے لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ کم سے کم جو یہ دس بارہ دن یا پندرہ بیس دنگا جو سمیں ملا ایروند کے جیبال کے لیے اور خاص کر پچیس مئی کے لیے کیونکہ پچیس مئی کا چناف دلی میں ہے تو ایسے میں دس بارہ دن ان کے پاس اور یہاں پر وہ عام آدمی پارٹی کے پرتی کہہ سکتے ہیں ایک ماحول بنا سکتے ہیں آ ساتھ میں انڈیا کٹھ بندن کے لیے بھی ایک بہتر کہنے کے ماحول ملتا ہوا نظر آیا کیونکہ اس نے پہلے پورا جو وقت یہ گزرا ہے اس پورے وقت میں جو کچھ اروند کے جیبال کے ساتھ ہوئے اس کو وہ پوری طریقے سے جنتے کے سامنے رکھیں گے کیونکہ پچیس مئی کو جب یہاں دلی میں مدان ہونا ہے سبھی ساتوں سیٹوں پر اس میں سے چار پر یہاں آمادی پارٹی لڑ رہی ہیں اور تیس کو چناپ پر چار ساتھ ہمیں گا تو کل ملا کر کے لگ بھگ تیرہ دن ان کا وقت یہ آروند کے جیبال اور آمادی پارٹی کے پاس نظر آ رہا ہے اور ان تیرہ دینوں میں وہ پوری طریقے سے آمادی پارٹی مل کر کی جہاں بی جے پی کے خلاب ماحول بنائے گی اور اس سے اب جس طریقے سے بھارتے جنتا پارٹی نے جنتا کی بھی جس بات کو رکھنے کی کوشش کی کئی کئی نہ کئی جو شراب گھوٹالا ماملہ ہے اس میں پوری آمادی پارٹی جو ہے وہ کہنے کی برسٹ ہے اور اس میں گھوٹالا کیا ہوا ہے لیکن اب کہ جیبال کو جس طریقے سے جمانت مل ہے یہ آمادی پارٹی کے پاس ایک دکھانے کا موقع ہے اور جنتا جو ہے کہیں نہ کئی کنک کر پائے گی کہ آرون کے جو ہے بے گناہ ہیں اسی لیے جو ہے نیکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اب رارو لکھ رحمانی درشک ہو اس وقت دلی کی راجنیتی میں یا پھر آپ کہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں ایک نئی افرات افری مچ گئی ہے چونکہ ارون کے جریوال اور پارٹی کو لے کر کے جس طریقے کے آروپ لگتار بھارتی جنتا پارٹی لگا رہی تھی اور ایڈی کی گرفتاری کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے ایک ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن آخر کار سپریم کورٹ میں ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد ارون کے جریوال کو زمانت مل گئی ہے اور یہ زمانت ایک جن تک کے لیے ملی ہے لیکن اس کے کئی راجنیتی معینے نکالے جا سکتے ہیں چونکہ چناوی موسم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ چناو کو لے کر کے ہی انہوں نے یہ آج کا سپریم کورٹ میں دائر کر کے مان کی تھی کہ انہیں جیل سے کم سے کم باہر کیا جانا چاہیے زمانت ملنی چاہیے ان تمام معاملوں پر آئیے نیز روم میں سمجھتے ہیں آخر کار ہمارے صحی کیا سوچتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے زمانت ملنے کے بعد اب عام آدمی پارٹی کیا دلی کی ان چار سیٹوں پر اور دیش کی راجنیتی میں خاص کر کے ارون کے جریوال کیا بڑا کردار ادا کرنے والے کیونکہ تیسرے چرن کا ہی متدان ہوا ہے باقی چرن بچے ہوئے تو کیا ارون کے جریوال اب اس جو دھماکے دار طریقے سے واپسی کریں گے اور اس کا کہیں نہ کہیں بھارت کی راجنیتی پر خاص کر کے انڈیا گھڑ بندن کے ان سیٹوں پر ایک بڑا فائدہ اور د پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل سے چھوٹے ہیں دوسری بات مہتپور یہ ہے کہ چنان پرچار میں حصہ لے سکتے ہیں آپ سمجھئے کہ اگر وہ چنان پرچار کریں گے تو یہاں پر عام آدمی پارٹی کے لیے ایک ایمپیکٹ تو کریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا جو ایک نیریٹیب سیٹ کیا گیا تھا جو ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ ارون کے جو نیتا ہیں ان کے پر جو آروپ لگیں کہنے کہیں وہ صحیح ہیں بی جی پی کے جو نیتا ہیں یہ بات کہتے رہے لیکن جس طرح سے پہ پہلے سنجے سنگھ کا باہر آنا اور اب اربند کے جیبال کا باہر آنا کہنے کہ بی جی پی کے لیے جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ میں اب دلی کا چونکہ چنان پچیس تاریخ کو ہے اب رات تو یہاں پر اب اربند کے جیبال سنجے سنگھ ایک بڑا ماحول یہاں پر تیار کر سکتے ہیں کیونکہ چار سیٹوں پر تو عام آدمی پارٹی کہنے کہ چنان پر لڑی ساتھ میں تین سیٹوں پر کانگریس پارٹی بھی تو یہ آپ مان کر چلیے کہ دلی میں ایک بڑا ماحول جو انڈیا کٹھ بند نے اس کے پکش میں بنتا ہوا نظر آئے گا ساتھ میں اب بی جی پی کے لیے جس طرح سے ان کے نیتا کہہ رہے تھے اربند کے جیبال کے اوپر تمام سارے عروپ لگا رہے تھے اب ان کو اپنی زبان پر تالہ لگانا پڑے گا کیونکہ کوٹ کا فیصلہ ہے کوٹ نے جب ان کو زمانت دے دی ہے تو ایسے میں اب جو بی جی پی کے نیتا ہیں ان کے لیے مشکلے کھڑی ہونے والی کیونکہ بی جی پی تو بیسے ہی دلی میں اگر دیکھ کھائی پڑتی ہے ساتھ میں سے چھ پرتیاشی ان کے نئے نکل کے سامنے آتے ہیں تو یہاں پر آروند کے جیبال سمیتھ جتنے بھی انڈیا کٹھ بند کے نیتا ہیں اب بی جی پی کے اوپر حملہ ور ہوں گے اور آپ مان کر چلیے کہ یہاں پر ایک ماحول کہیں نہیں کہیں اب جو کہہ سکتے ہیں ایموشنل کارٹ جو ہے وہ یہ جو تاریخ کو لے کر کے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک جن تک کے لیے انہیں بیل ملی ہے تو کوٹ نے اس بات کو پرمکتہ سے ذہن میں رکھ کر کے بیل دیا ہے کہ ایک جن کو جو ہے آخری چرن کا متدان ہو جائے گا تو اس کا کہیں نہیں کہیں چناؤں سے سیدھے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینا دینا ہے اور اروند کے جی ریوال کو بڑی جیت آپ کہہ سکتے ہیں کوٹ سے ملی دیکھیں بلکل جیت تو بڑی ملی ہے اب ایسے میں سب سے بڑی بات تھی دیکھنے والی ہونے والی ہے کہ یہ جیت آپ نے صحیح کہا ایک جون تک کہنے کے ان کے پکش میں ہے لیکن ایک جون کے بعد کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا کیا سرنڈر کریں گے یا اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتے ہیں الگ طرح سے ان کے پرتی ماحول بنتا ہوا دکھائی پڑے گا کوٹ کیا کہتا ہے ایڈی کیا کہتا ہے چارشت داخل ہوئی ہے وہ کتنی طاقت بر ہے تمام سارے سوال اب اوبر کے س سامنے آئیں گے لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ کم سے کم جو یہ دس بارہ دن یا پندرہ بیس دنگا جو سمیں ملا اربند کے جیبال کے لیے اور خاص کر پچیس مائی کے لیے کیونکہ پچیس مائی کا چناف دلی میں ہے تو ایسے میں دس بارہ دن ان کے پاس اور یہاں پر وہ عام آدمی پارٹی کے پرتی کہہ سکتے ہیں ایک ماحول بنا سکتے ہیں آدمی پارٹی کے پکش میں اور ساتھ میں انڈیا گھٹ بندن کے لیے بھی ایک بہتر کہنے کے ماحول ملتا ہوا نظر آئے کیونک کچھ گھنٹے کے لیے باہر آئے تھے لیکن ایسے کے بعد اب اربند کے جیبال کا باہر آنا کہیں نہ کہیں انڈیا گھٹ بندن کے لیے سنجیبین کی طرح کام کر سکتا ہے بلکل در شکو ماتر دو تین ہفتے پہلے ہی سنجیبین سنگھ کو جو بڑی رہت ملی تھی اب اس کے بعد اربند کے جیبال کو اس طرح سے زمانت ملنا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک بڑے ماحول کو پیدا کرنے میں کہیں نہ کہیں مدد کرے گا اور خاص کر کے لوگ سبت چناؤں کو لے کر کے سنیتا ہے کہ جیبال جس طریقے سے ایکٹیو اور سکریہ نصر آ رہی تھی لگتار ہر ریلیوں میں وہ نصر آ رہی تھی ہر پرتیاشی کے لیے جو ہے اپنے وہ جو ہے ریلیاں کر کے کہیں نہ کہیں جنتہ کا سمرتن جو ہے وہ اپنے پکش میں بنا رہی تھی اکشہ ہیں ان سے سمجھتے ہیں آخر کار اب جو اربند کے جیبال باہر آ گئے ہیں تو اب تو احمد بھی پارٹی اور زیادہ اگریسیف طریقے سے راجنیتی میں جو ہے اپنے جو ہے بکش کو رکھے گیا اور اربند کے جیبال اس بات کو لگتار کہہ رہے تھے اور سنجے سنگھ بھی کوٹ میں جاتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے وہ کی یہ پوری طریقے سے شڑینتر جو ہے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اب اربند کے جیبال کا باہر آنا اور خاص طور سے اس چناوی موسم میں باہر آنا بھاج پار کے لیے کتنی بڑی چھوٹا واقعی میں دیکھیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر آپ یہاں پر گوھر کریں گے تو اربند کے جیبال کو جو زمانہ تندرم زمانہ سروچن نیایالے نے دی ہے وہ تین چرنوں کے مدان کے بعد آئی ہے اور اب چار چرنوں کا مدان شیش اور جو چوتھا یعنی کی ساتھوہ جو آخری چرن کا مدان ایک جن کو ہے وہ ان کے اندرم زمانت کا آخر دین ہوگا اب اس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں گوھر کرنے والی چیز یہ بھی ہو جائے گی کہ جو اربند کے جیبال جیل میں رہے جتنے دن انہوں نے جیل میں بھی تارے اس میں جو انہیں ڈیابیٹیز کے بات نکل کے سامنے جو آمادی پارٹی لگاتار یہ بات کہتے نظر آ رہی تھی کہ اربند کے جیبال ڈیابیٹیز کے مریض ہیں انہیں انسولین نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پر جیل پرشیاسن انسولین دینے سے ہمیں روک رہا ہے یہاں پر پوری طریقے سے ان کے سواستے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو کل ملاکر کے اربند کے جیبال اور پوری آمادی پارٹی اب یہ چیز بھی یہاں جنت کے سامنے لائے گی کہ جیل کے اندر ان پر اتیچار ہوا ہے جیل کے اندر ان کی آواز زبانی کی پرجور طریقے سے کوششیں کی گئی ہیں اور بیٹے جو یہاں پر اربند کے جیبال کے پچاس دن جیل کے اندر رہے ہیں آج جتنا مجھے ذہن میں آتا ہے ابراہ لگبک یہاں پچاس دن ان کی یہاں پر جیل سے باہر آنے کا ہوگا کیونکہ کس مارچ کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد دس دن میں نکلتے ہیں اور دس دن یہ ہے اور پورا جو مہینہ یہاں نہیں ہے کہ پورا جو وقت یہ گزرا ہے اس پورے وقت میں جو کچھ اربند کے جیبال کے ساتھ ہوئے اس کو وہ پوری طریقے سے جنتے کے سامنے رہیں گے کیونکہ پچیس مائی کو جب یہاں دلی میں مدان ہونا ہے سبھی ساتوں سیٹوں پر اس میں سے چار پر یہاں آمادی پارٹی لڑ رہی ہیں اور تیس کو چناپ پر چار ساتھ ہمیں گا تو کل ملاگر کے لگ بھگ تیرہ دن کا وقت یہاں اربند کے جیبال اور آمادی پارٹی کے پاس نظر آ رہا ہے اور ان تیرہ دنوں میں وہ پوری طریقے سے آمادی پارٹی مل کر کی یہاں بی جی پی کے خلاب ماحول بنائے گی اور اس سے اب اور بھی زیادہ بیک فٹ پر یہاں دھکیل سکتی ہے سبھل دیشے کو ایک بڑی جانکاری یہ بھی ہے کہ اربند کے جیبال کو جو ریایت ملی ہے زمانت ملی ہے یہ زمانت ماتر زمانت نہیں ہے بلکہ چناو پر چار پر سار پر کسی بھی طریقے کا روک نہیں ہے یعنی کہ سیدھے طور پر وہ چناو پر چار پر سار میں حصہ لیں گے اور دو جون کو جو ان کو سرینڈر کرنے کو کہا گیا وہ بات کی بحث کا بھی شہ ہے لیکن فی الحال اس وقت دلی کی راجنیتی میں ایک نئی چرچہ شروع ہو گئی ہے کہ آخر کار اب اربند کے جیبال ان تمام مددوں کو لے کر کے کس طریقے سے اپنے پکش کو رکھیں گے اور اس کو لے کر کے معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا شالی نہیں میرے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار اربند کے جیبال اب خاص کر کے دلی کی ان چار سیٹوں پر کیا بھاجپا کوئی کڑی چنوٹی دینے والے ہیں اور کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو اب یہ سوچنا پڑے گا نئے سرے سے رنیتی بنانی پڑے گی کیونکہ اربند کے جیبال ان تمام کاموں کو پھر سے گنوائیں گے چاہے وہ پھری بس یاترہ کی بات ہو مہلاؤں کو لے کر کے بجلی کی یونٹ ماف کرنے کی بات ہو یا پھر جو جیل کے بھیتر ان کے ساتھ تمام آپ کہہ سکتے ہیں پرساشن کے دوارہ جو ان کے ساتھ بس سلوکی کی گئی اس طریقے جو آروپ لگے ہیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے کیا اس کو بھنا کر آم آدمی پارٹی ایک بڑا راجنیت قلاب اٹھائی دیکھئے اب راج جس پرکار سے کہ جیوال سی ایم دلی کے سی ایم کے جیوال کو راحت ملی ہے کچھ سمیہ کے لیے ہی راحت ملی ہے لیکن راحت تو ملی ہے اب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب چناب پرچار کے لیے کہیں نہ کہیں ایک آروپی کو اگر کہا جائے تو آج زمانت ملی ہے کچھ بھی تھوڑی دنوں کے لیے راحت ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو کہ جیوال ہیں وہ ایک بڑا بدلاف کر سکتے ہیں ایک بڑا کھیلہ کر سکتے ہیں لوگ سبا چناب کے دوران کیونکہ جس پرکار سے ابھی لوگ سبا کے چناب چل رہے ہیں ایسے میں آم آدمی پارٹی کی جو مشکلیں ہیں وہ خاص کر کے دلی میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی دلی میں اگر چناب پرچار کو لے لیا جائے تو سب سے دیر میں اگر دیکھا جائے تو آم آدمی پارٹی کا چناب پرچار شروع ہوا تھا اور وہ بھی تب شروع ہوا جب سنیتہ کے جیوال میدان میں اتری ہیں تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم کے جیوال کو اگر یہ کچھ دنوں کی راہت ملی ہے تو کہیں نہ کہیں سی ایم کے جیوال اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی اور آکرشت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سمرتھن میں لانے کی کوشش کریں گے اور حال فلال میں یہ بھی دکھائیں گے کہ کیندر سرکار کی اور سے جیل میں جو بھی پرطاڑت جس بھی طریقے سے ان پر کام کیا گیا انہیں پرطاڑت کیا گیا انہیں انسولین نہیں دیا گیا اس طریقے کے بیان جو آئے تھے ان کے خلاف ایسے میں کہیں نہ کہیں وہ کیندر سرکار کو گھریں گے بی جے پی سرکار کو گھریں گے ایڈی سی بی آئی کو بھی گھیڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں نہ کہیں جننتہ کی جو سہانب ہوتی ہے اس کو اپنی اور کرنے کی کوشش کریں گے درشکو ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بھارتی جننتہ پارٹی نے بھی تے دو ورشوں سے جو ایک بڑی محنت کی تھی عام آدمی پارٹی کے خلاف دلی کی راجنیتی میں یا بھارت کی راجنیتی میں اس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے چونکہ اس کو لے کر کے بی جے پی لگتار ایک ماحول بنا رہی تھی کہ عام آدمی پارٹی امانداری کا چولہ پہن کر دلی کی جنتہ کے ساتھ جو ہے بھرشتہ چار کر رہی ہے اور اس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ زمانت سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اور عربین کیجریوال کو اس کا ایک بڑا جو ہے راجنیتی فائدہ ملنے والا ہے چونکہ عربین کیجریوال نے پہلے ہی اگر جون جنوری کے مہینے کے ہم بات کریں اس سمیں ہی انہوں نے میں بھی کیجریوال جیسے اب بیان کو شروع کر کے اس پورے معاملے پر اپنے کارکرتاؤں کو اکٹا کرنے کی کوشش کرنے شروع کر دی تھی اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جیسے جیسے آگے بڑا چاہے وہ جیل سے آدیش کا پارت کرنا ہو یا پھر ان یہ تمام باتیں ان سب کو اگر آپ جوڑتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ عربین کیجریوال نے بھی بھاچپا کی اس رنیتی کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا ان کو گرفتار کیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا لیکن بی جے پی کے سکرپٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ معاملہ اب ان کے خلاف چلا گیا ہے اور اب بی جے پی کو ایک نئی رنیتی کے ساتھ پھر سے کام کرنے کی ضرورت ہے سراج سے سمجھتے ہیں کہ آخر کار دلی میں اب اس کا خاص طور سے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں پر کتنا اثر پڑے گا ان کے منوبل کو بڑھانے والا یہ فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کئی ساری باتیں جو ہے اسپشٹ کر دیئے چاہے وہ پرچار پرسار کو لے کر کے ہو یا چناوی ریلیو میں جو ہے حصہ لینے کی بات تو تمام باتوں کو اسپشٹ کر دیا ہے کہ وہ حصہ لے سکتے ہیں اور عربین کیجریوال نے اسی پورے معاملے کو لے کر کے آج کا بھی دائر کی تھی آپ کو کیا لگتا ہے دلی کی جنتا کیا اب عربین کیجریوال کو لوگ سبات چناؤں میں بھی ایک بڑی بھاگی داری جو ان کی سنشت کرنا ہے جی بلکل اس میں کوئی دورانی ہے کیونکہ جس طریقے سے چناؤں کے نزدیک آتے ہی کیجریوال کے گرفتاری ہوئی اس کے بعد سے اب چناؤں نزدیک ہے اور چناؤں پرچار کے لئے سپریم کورٹ سے انہیں جمانت ملی ہے یہ کہنے کہیں اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں ایک بڑی بات ہے کیونکہ جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے لگتار وہ بڑے نیتا اور اسٹار پرچارکو کی جس طریقے سے گرفتاری ہو رہی تھی چاہے منیشی سودیا کی بات کریں اور پہلی بار دیش کے تیاس میں سٹنگ مکھے منتری کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے کیجریوال جو ہے لگتار جیل سے تمام مددوں کو اٹھاتے رہے لگتار جیل سے کئی نہ کئی آدیش دیتے رہے ان سب کے بھی جس طریقے سے مہا گھٹ بندن جو ہے دلی کی ساتھ سیٹوں پر چناؤں لڑ رہا ہے اس میں آم آدمی پارٹی کی چار سیٹیں کئی نہ کئی اب کیجریوال کی جمانت جو ہے پورے چناؤں کو پر بھاویت کرتا وہ نظر آئے گا اور جس طریقے سے بھارتے جنتا پارٹی نے جنتا کی بھی جس بات کو رکھنے کی کوشش کی کئی نہ کئی جو شراب گھٹالا ماملہ ہے اس میں پوری آم آدمی پارٹی جو ہے وہ کہنے کی برسٹ ہے اور اس میں گھٹالا کیا ہوا ہے لیکن اب کیجریوال کو جس طریقے سے جمانت ملی ہے یہ آم آدمی پارٹی کے پاس ایک دکھانے کا موقع ہے اور جنتا جو ہے کئی نہ کئی کنک کر پائے گی کہ ارون کیجریوال جو ہے بے گناہ ہے اسی لئے جو ہے کئی نہ کئی انہیں جمانت ملی ہے بلکل درشک ہو ارون کیجریوال جو باتیں لگتار کہہ رہے تھے اس کو کئی نہ کئی سپریم کوٹ نے جو ہے مہر لگا دی ہے اور ایک سوال اور ہے منیش اسی سودیا کو لے کر کے کہ آخر کار منیش اسی سودیا نے بھی ٹھیک اسی طریقے کی ایک یاج کا دائر کی ہے ہم انجی سے اس پر ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ آخر کار منیش اسی سودیا نے جو چناؤں میں پرچار پرسار کو لے کر کے یاج کا دائر کی ہے کیا اس پر بھی اب یہی فیصلہ آنے والا ہے کیونکہ ارون کیجریوال کی بھی آ چکا ٹھیک اس طریقے کی ایک مضبوط اسی طریقے میں کہنے کہیں عام آدمی پارٹی کے ساتھ میں کانگریس پارٹی بھی نظر آنے والا ہے کیونکہ یہاں سے کنیہ کمار بھی چناؤں میدان میں ہیں اور ساتھ میں عام آدمی پارٹی کے جو منیش اسی سودیا کے وکیل ہے وہ اس بات کو پرمکتہ سے اٹھائیں گے کہ سپریم کوٹ نے جب ارون کیجریوال کو زمانت دے دی ہے تو جو راؤزوینو کوٹ وہ بھی زمانت دے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کئی نہ کئی کوٹ پر ایک دباؤ بھی پڑے گا سپریم کوٹ کے فیصلے اگر منیش شوشدیا کو لے کر اگر اسی طرح کا معاملہ سامنے رکھا جائے کہ بھائی اسی معاملے جب کیجیوال کو زمانت مل سکتی ہے تو آخر منیش شوشدیا کا کیا اس میں قصور ہے ان کو بھی زمانت ملنی چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ اگر منیش شوشدیا بھی باہر نکلتے ہیں تو یہ پھر بی جی پی کے لیے بے حد کہہ سکتے ہیں مشکل استطیق آ جائے کیونکہ یہاں پر جو بڑے نیتا آمانی پارٹی کے اگر چناب سے ٹھیک پہلے اس طرح سے اگر وہ باہر آتے ہیں تو یہاں پر تاور توڑ پرچار ہوگا اور یہاں جو ساتوں سیٹے پھر ایک بار جیتنے کا سپنا بی جی پی دیکھ رہی ہے میرے خیال سے ان کو قرار جھٹکا لگتا ہوا نظر آئے گا بلکل درشک کو اس فیصلے کے بعد بھاجپا کی نیند حرام ہو گئی ہوگی کیونکہ بی جی پی نے جتنی محنت لگتار کی تھی اس پر اب ایک طریقے سے سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلا ہے اور ایرون کیجریوال کی زمانت کے کئی راجنیتک فائدے جو ہے ہم آدمی پارٹی کو مل سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے اس لوگ سواد چناؤں میں اس پورے معاملے پر لگتار اب تک اپ ڈیٹ ہم پہنچاتے رہیں گے فیلال اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کی رائی کیا ہے کیونٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور جوڑے ہیں نیکشنائی نیوز کے ساتھ